کل حضرت عبادہ ابن سامد حضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حدیث جو امائے بھاری نے روایت کی تھی اس کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ حمود جاری ہے اب ہم اب ہم حضیث میں مذکورہ الفاظ کے میانی بیان کرتے ہیں ابو عدریس نے فرمایا ان عبادہ ابن سامد و کانا شہد عبدرن الہ آخر ہی امام عینی نے فرمایا کانا شہد عبدرن عبادہ کی صفت ہے اور جملہ و کانا شہد عبدرن میں واو زائد ہے موصوف کے ساتھ اتصال صفت کی تاقید کے لئے اس کو داخل اس کو جملے پر داخل کیا گیا ہے اقول اس تقدیر پر مکان شہد عبدرن محل جرمے ہے اور بجملہ تعبیل مفرد ہے یعنی کانا شہد عبدرن بمعنی کائن شہد عبدرن اس میں جو تکلف ہے وہ صاف ظاہر ہے حضر یہ ہے کہ و کانا شہد عبدرن جملہ مطردہ ہے جس میں واو استیناف کے لئے ہے اور حدیث میں یہ جملہ مدرد ہے یہ جملہ کس دن داخل کیا اس میں دو اعتمال ہے پہلا یہ کہ یہ ابو عدریس کا کلام ہے اس تقدیر پر یہ متصل ہے دوسرا اعتمال یہ ہے کہ یہ زہری کا کلام ہو اس تقدیر پر یہ منقطع ہے آگر جو فرمایا وہو اعاد النقبہ اسی قیاس پر اس میں دو اعتمال ہیں ابو عدریس کا کلام ہونے کی صورت میں وہ متصل ہے اور زہری کا کلام ہونے کی صورت میں وہ منقطع ہے وہو اعاد النقبہ کا معنی یہ ہے کہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ و تبارک و تعالی انہو اس جماعت کے ایک فرد ہیں جو حضور صد اللہ و تبارک و تعالی علیہ و تلما سے ان کی نصر پر بھائیات کے لیے جماعت انسار میں آگے بڑھے اور وہ بارہ لوگ ہیں اساتھ ابن زرارہ آف ابن حارس آف ابن حارس اور ان کے بھائی معاذ اور وہ دونوں آفرا کے بیٹے ہیں اور ذکوان اور ذکوان ابن عبد قیس اور رافع ابن مالک زرقیان اور عبادہ ابن سامت اور عباس ابن عبادہ ابن ندلہ اور یزید ابن سغلبہ اور اقبہ ابن عامر اور قطبہ ابن عامر یدس خضرج سے اور ابن حیثم ابن تیان اور عبائم ابن سعیدہ عوض سے آپ کو معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موسم حج میں قبائل عرب کے سامنے جلوہ فرما ہوتے تو ایک مرتبہ اس دوران کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینہ کی دھاٹی کے پاس تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت قبیلے کا کچھ لوگ ملے جو تعداد میں دس سے کم تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ بیٹھتے نہیں کہ میں تم سے بات کروں وہ بولے کیوں نہیں تو وہ بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک خدا کی طرف بلایا اور ان پر دین اسلام پیش کیا اور قرآن پڑ کر سنایا اور ان لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ یہاں پہنچا تو ایو دوسرے سے بولا خدا کی قسم یہ وہی ہیں تو ان پر ایمان لانے میں یہودی تم سے پہلے آنکھیں نہ بڑھیں انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا پھر یہ جب یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم میں کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر ان لوگوں میں پھیل گئی دوسرے سال موسم حج میں جماعت انسار میں سے بارہ لوگ آئے ان میں کہ ایک عبادہ عبادہ ابن سامیت تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ لوگ اقبائی منائی ملے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی یہ مقام اقبہ میں بیعت کے اولہ ہوئی تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ سے انہی بات پر بیعت کی جن بات پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرطوں نے بیعت کی جس کا ذکر قرآن الكریم میں ہے اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قطر کریں گی اور نہ وہ تان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان تانی موزعی بلادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے پھر یہ لوگ واپس ہوئے اور دوسرے سال جماعت انصار سے حج کے لیے ستر آدمی نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایام تشریح کی درمیانی تاریخ مقرر فرمائی قاب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی آنے ہو کہتے ہیں جب وہ رات آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے لیے مقرر فرمائی تھی سر شام ہم اپنی قوم کے ساتھ رہے پھر جب لوگوں کو گہری نیند آئی ہم لوگ اپنی بستروں سے سرک دائے جب مقام اقبا میں افٹے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریح لائے ان کے ساتھ صرف ان کے چتہ عباس تھے تو حضرت عباس بولے اے گروہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی آزمان کی قد و مذہب ہم لوگوں میں جیسی ہے تم جانتے ہو اور وہ اپنے قوم اپنے قوم اور اپنے خاندام کی نصرت و حمایت میں ہیں اور انہیں یہی منظور ہے کہ سب سے جدا ہو کر تم تک پہنچیں اگر تم لوگ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے ان سے کیا تو تم اپنا وہ زمبہ سنبھالو جو تم نے اٹھایا نہیں تو ان کو ان کی قوم میں رہنے دو تو حضور صلی اللہ تعالی آزمان نے کلام فرمایا لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے اسلام کی طرف رغبت دلاتے قرآن پڑھتے تھے تو ہم لوگوں نے ایمان لاکر ان کی دعوت کو قبول کیا حضور صلی اللہ تعالی آزمان نے فرمایا تو ہم نے ہر گروہ سے ایک نقیب نکالا اللہ تعالی آزمان نے مدینے سے مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اس کا نام بیعت رضوان ہے اور پہلی دو بیعتوں کے برخلاف یہ بیعت ہجرت کے بعد واقع ہوئی اور حضرت عبادہ اس بیعت میں بھی حاضر تھے تو وہ تینوں موقعوں پر بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں حدیث میں لا جشگو باللہ شیعان فرمایا اس جگہ شیعان نقرا ہے جو حید نفی میں وارد ہوا اور نقرا دب حید نفی میں آتا ہے وہ موم کا فائدہ دیتا ہے تو حدیث کا صاف صریح بفات یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک تاڑھ راؤ یعنی کوئی چیز مخلوقات میں کائنات میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی شریک نہیں ہو سکتی یہ ظاہر ہے کہ شرک سے مراد یہاں پر کفر ہے اور کہ ضد ایمان ہے ایمان تصدیقِ حلوی کا نام ہے یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ شرک مطلقاً شرک سے ممانات فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ دل سے جانو نہ زبان سے کوئی قلبہ کفر اس کی شرکت کا کوئی دعویٰ کرو اور اسی طرح سے کوئی ایسا فیل جو کہ خاص علامتِ شرک ہو وہ بھی اس حدیث کے محتضا سے وہ بھی منع ہے تو لا تشرکو اعتقاد اور زبان اور فیل ساری جہاد کو تمام جہاد کو عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کسی طور پر مت ٹھہرا ہو آگے فرمایا وَلَا تَسْرِقُ یہاں پر مفہول محضوف ہے یہ بھی افادہِ عموم کے لیے ہے کہ ہرگز کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی دے وہ سرقے سے بچو اور چوری نہ کرو اور محضوف ہے تاکہ عموم پہ دلات کرے اب یہاں پر حدیث کے الفاظ یاد کیجئے مجھ سے بیعت کرو اس بات پر اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرا ہوگی اور نہ چوری کروگے اور نہ زینہ کروگے اور اپنی اولادوں کو اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اور کوئی ایسی ایسا بہتان نہیں لاؤگے جو تم اپنے ہاتھوں اور پاہن کے درمیان جس کو کرو افترہ کرو اور کسی نیک بات میں میری بخالفت اور میری نافرمانی نہیں کروگے اب اس پر یہ معتوف فرمایا وَمَنْ وَفَاءَ مِنْكُمْ تم میں سے جو اس عہد کو پورا کرے فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دمہِ کرم پر اس کا ثباب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس واجب نہیں ہے مگر وہ جو اس نے اپنے ثباب کرم پر لے لیا ورنہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہے جس طرح سے مطلبہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اصلح یعنی مندے کے حق میں جو زیادہ اصلح ہے اور مصداد سرببتی ہے وہ اس پر اللہ پر واجب جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ فرما بردار کو ثباب دے اور نافرمان کو حضاب دے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ثباب دینا یا حضاب کرنا یہ کچھ واجب نہیں ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے جو اس نے اپنے کرم سے ذمہ دے لیا اس نے وعدہ فرما لیا کہ وہ مومنوں کو اور اتعاد بزاروں کو وہ ثباب دے گا تو اب یہ وعدہ متخلف نہیں ہو سکتا کہ اس کا جھوٹ بولنا محال ہے اور اس نے یہ فرمایا کہ کفر اللہ معاف نہیں فرماتا یہ خبر ہے اس خبر متخلف نہیں ہو سکتا جو کفر کرے گا ضرور اس کی طرح پائے گا اور اس کی علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مشیعت کی طرف محبت ہے چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے حضاب دے وما دونہ داری کا یا قیق فرما دونہ داری کا نمینی شہر کفر کے علاوہ کفر سے کم جو گناہ ہے اللہ تبارک جس کو چاہے معاف فرما دے اور چاہے تو اس پر عذاب فرما دے تو یہاں پر یہ فرمایا کہ جو تم میں سے اس دن میں کو پورا کرے اس کا ثباب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور اس کا ثباب اس کو ملے گا ومن اصابہ اور یہ جو چیزیں ذکر کی گئیں ان میں سے جو کسی چیز کا مرتقب ہو کوئی گناہ وہ کرے فَعُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا جب اس پر دنیا میں اس پر اقاب ہو فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُوْ تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے اب یہاں پر جو ہے جس طرح سے تصرقوں میں حض پتھا مفعول کا اسی طریقے سے یہاں پر فَعُوْقِبَ میں حض ہے یعنی فَعُوْقِبَ بھی اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا تو اس پر صدا ہوئی بھی اس گناہ کی وجہ سے اور جو یہاں پر محضوب ہے وہ امام احمد کی روایت میں جو ہے مذکور ہے وہاں پر فَعُوْقِبَ بھی اب یہ فَعُوْوَ کفارتُ اللَّهُ یہاں پر ہوا میں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں ضمیر لوٹ رہی ہے اوقبہ میں جو مصدر ہے اوقبہ فیلِ مجھول میں جو مصدر مفہوم ہے اور اوقبہ فیلِ مجھول جس مصدر کا متضمن ہے اس کی طرف نمیل لوٹ رہی ہے یعنی اوقبہ میں مصدر اقاب ہے جو جو اس فیل سے مفہوم ہو رہا ہے اس کی طرف نمیل لوٹ رہی ہے اوقبہ کا مرضہ اقاب ہے جیسے کہ اے ادلو ہوا اقرب لتقوی میں فرمایا کہ انصاف کرو وہ تقویہ زیادہ قریب ہے کیا تقویہ زیادہ قریب ہے اے ادلو فیلِ عمر میں جو عدل جس کا فیلِ عمر متضمن ہے اور جو اس سے مفہوم ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف یہاں پر ہوا کی ضمیر اقاب کی طرف لوٹ رہی ہے آگے کیا ہے ہوا یہاں پر بھی حضب ہے یعنی کفارت اللہو اور ایسے ہی یہاں پر جو ہے امام احمد کی روایت میں ایسے ہی ہے اور بخاری نے کتاب التوحید میں اباب المشیعہ میں یہ حدیث نکل کی ہے تو وہاں پر اسی حضب کو محضوب کو مذکور کیا ہے فوہ کفارت اللہو اور وہاں پر اتنے لب زیادہ ہیں اوہ تہورن یعنی یہ اقاب جو ہے اس پر جو حد قائم ہوگی وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور اس کے لئے وہ گناہوں سے جو ہے پاک کرنے والا ہے امام اینی رضی اللہ دبارہ دبارہ اگر قائم ہو یہ بحث اٹھائی ہے کہ حدود دنیا میں اگر قائم ہو تو آخرت میں کوئی معاخضہ جس پر حد قائم ہوئی اس پر کوئی معاخضہ رہے گا یا نہیں رہے گا اب انہوں نے بتایا کہ افسر علماء اس بات حد قائم ہو جانا یہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ اور یہاں تک ہے کہ اگر قاتل پر حد قائم ہوئی اور اس کو جو ہے قدر کیا گیا تو اب مقتول کا مطالبہ آخرت میں رہے گا یا نہیں رہے گا بعض لوگ اسی طرف گئے کہ مقتول کا مطالبہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وزاقیت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو رحضی فرما دے گا اور بعض لوگوں نے اس میں توقف کیا اب یہاں پر یہ ذالقہ کا مشارعہ کون ہے اور فمن جو یہاں پر عام ہے یہاں پر یہ عموم اپنے حقیقی معنی پر ہے یا یہ عموم مخصوص ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عموم مخصوص ہے اس لیے کہ یہ حاویت کریمہ سے اور اجماع امت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کفر کو معاف نہیں فرماتا لہذا ذالقہ کا اشارہ جو ہے وہ ان معاصی کی طرف ہے جو شرک کے علاوہ ہیں اور من کا مصداق جو ہے وہ مسلمان ہے جو دنیا میں کفر کے علاوہ کوئی گناہ کرے تو اس پر جو ہے اگر حد خائم ہو جائے تو اس کے لیے وہ کفارہ ہے اور آگے فرمایا کہ دنیا دنیا میں چھپا لیا اب چاہے تو اس کو بے عذاب جو ہے جنہ کے داخل فرما دے اور چاہے تو اس پر عذاب فرما ہے یہ جو فرمایا ہے فوسطہ رہو یہ اس بات کا لینا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہے اور مشرق نہیں ہے اس لیے کہ سطہ رہو جو ہے یہ ان افعال میں جاری ہو سکتا ہے کہ جو ظاہر بھی ہو سکتے ہوں اور جو چھپ چھپ بھی جا سکتے ہوں بخلاف شرق کے کہ یہ ایک عمر باطنی ہے کیونکہ یہ کفر ہے شرق کی بانا کفر ہے اور کفر زدہ ایمان ہے اور ایمان جو ہے عدل اصح صحیح مذہب پر تذدیق غلبی ہے تو اس کی دی جو ہے وہ بھی عمر باطنی ہے تو سطرہو کا مصداق جو ہے یہاں پر وہی گناہ ہیں جو شرق کی علاوہ ہیں کہ اللہ تبار صحیح نے جو اس کے گناہ چھپا لیے اور لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئے اب وہ اس پر حضر غائم نہیں ہوئی تو وہ اللہ کی مشیعت کی طرف ہے اور یہاں پر امام تیوی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے ایک اور قرینہ فرمایا فمن وفا من کم حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس عہد پر غائم رہا تو جس نے عہد پر غائم رہا اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے شریک نہیں چھر شریک نہیں چھر رہا اللہ رسول کو امام لیا اللہ کو ایک مانا الرسول سے بیعت کی رسول کو اللہ کا رسول مانا نبی مانا تو خطاب یہاں پر من غم کا مزدہ وہی ہیں جو بیعت بار محال مومن ہیں اگر کہ اس سے پہلے وہ مومن نہیں تھے لیکن اب جک انہوں نے بیعت کر لی تو حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی آل و سلما کا خطاب انہی مبایعین کی طرف متوجہ ہے اور انہی سے برما رہے کہ تم اے مسلمان تم میں سے جو اس عہد پر قائم رہا تو جو ہے پھر اگر اس نے اس پر اس کا ذباب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اگر اس نے کوئی گناہ کیا شرک کے علاوہ تو وہ اس کے لئے کفار ہے اگر اس پر حض قائم ہوئی اور اگر میں اور کلام ابھی مسلسل ہے انشاءاللہ جو آگے کی بحث جو ہے کہ یہ اس حدیث کا مفہوم وہ عام ہے یا اس کے اندر کوئی شرط ہے اور اس حدیث کے معارض جو دوسری حدیث حدد ہے اب اوہرہ سے مربی ہوئی اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا جواب ہے اور اس سے کیا حدیث احکام مستمت ہوئے اس پر میں انشاءاللہ کل گفت کروں گا